کہاں ہے صدرت المنتہ اس کو سمجھئے تب سمجھئے امام زمانہ کا تسلط کسی سے ہونا رہا ہے امام زمانہ کی نگاہ کے زیر نظر کون لوگ آتے ہیں اور امام زمانہ کی نگاہ اٹھتی ہے تو کہاں جاتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونشلی على رسوله الكریم و اہل بیته الاطیبین الانجبین الاطهرین المعصومین المظلومین لا سیم على بقیت اللہ في الارضین بهم نتولا ومن عادائهم نتبرو الاللہ اما بعد اللہم بحق لیلتنا ومولودها وحجتکا ومولودها مہر عشق کے اس تیسرے دور میں ساتھویں جلسے کے طور پر امام زمان جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت اور ہماری رسپونسبلیٹی ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں اس کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہم نے آپ کے خدمت میں ارس کیا کہ ہمیں کوئی معمولی معرفت حاصل نہیں کرنی ہے یہ کہ وہ امام ہیں یہ کہ وہ فرزند امام ہیں یہ معرفت ہے لیکن ماہ ربعضان ہے یعنی اس مہینے کے قلب کا نام مہرزہ ہے لیلتالخد خیرم منالجا تنزل الملائکہ ملائکہ اور روح دونوں ایک ساتھ جس ذات پر نازل ہوتی ہیں وہ ہیں امام زمان تو ہمیں اس لیویل کی معرفت حاصل کرنی ہے اس درجے کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس درجے کی معرفت کے لیے کسی ایسے ویسے کی معرفت قابلے قبول نہیں ہے بلکہ اس کی معرفت جس کو اللہ نے سکھایا ہے کہ کیسے معرفت آپ محسوس کریں کہ جس رات میں یہ ذات متولد ہو جاتی ہے جس رات میں یہ ذات اس دنیا میں آ جاتی ہے اس رات کی کتنی عظمت ہو جاتی ہے اللہم بحق بہل شب نیوے شابان کی دعاوں میں سے یہ ایک دعا ہے اور بعض محققین نے اسے امام علیہ السلام کی زیارت کے مسابی بھی خرار دیا ہے اللہم بحق ہاں دہیل لیلہ خدایا تجھے واسطہ ہے اس رات کے حق و بحق مولود ہاں سوچیں اور کریں کہ یہ کیسا ایک سیر آدم ہے یہ کیسی پارس پتھر سے بھی آلہ و عرفہ ذات والا صفات ہے کہ جس رات میں یہ ذات متولد ہو جاتی ہے اس رات میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے حق کا واسطہ لے کر خدا کی بارگاہ میں انسان جاتا ہے یعنی تمام خصوصیات کی بنیاد پر تو احتمال دیا ہے لوگوں نے شب نیمہ شابان شب اطا تر ہے اسے جی تو احتمال دیا ہے بعض لوگوں کو یہ بات سواج نہیں آتی لیکن جو صاحبان عرفان ہیں وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ کیوں اس رات میں جس رات میں ولادت ہوئی ہے احتمال ہے کہ شب اطا ہو اللہ بحق حق لیلہ یا بحق لیلت نا اس رات کے جس رات میں ہم واقع ہیں وہ بحق مولود ہا اور اس رات کے مولود کا واسطہ کون ہے یہ مولود جو مولود ہے اس کی سلسلے میں وعدہ دیا ہے تو نے وہ مولود ہے جس کی فضیلتوں سے تو نے فضیلتوں کو متصل کر دیا ہے اپنے فضل و کرم کو تو نے ان کے فضل و کرم سے متصل کر دیا ہے تو اب اس کا نتیجہ کیا ہو جب تیری فضیلتیں ان کی فضیلتوں سے متصل ہو گئیں مقرون ہو گئیں تو تو پھر تیرا کلمہ فتمت کلمتوں کا صدقا وعدلہ تیرا کلمہ کامل ہو گیا صدق وعدل کے اعتبار سے یہ ذات کون سے ذات ہے وہ ذات ہے جو انہیری راتوں میں علم نور ہے تقیاء دیجور میں علم نور ہے اندھیری رات میں روشنی چاہیے بلاؤں کے اندھیرے میں وباؤں کے اندھیرے میں اگر کہیں روشنی چاہیے امام زمان اللہ فضو شریف کی بارگاہ میں جانا ہو ان کے نور سے اقتصاب کر کے بلاؤں کے بادل کو چھاٹ نہ ہو گا باباؤں کے اندھیرے کو دور کر نہ ہو وہ ہیں پوشیدہ غائب ہیں مستور ہیں لیکن جاللہ مولدو جہاں پیدا ہو گئے وہ جگہ قابل قدر ہو گئی جریل قدر ہو جس جگہ وہ پیدا ہو جائیں وہ جگہ جب جلیل القدر ہو جائے تو خود کہیں ان کے نور کی چھوٹ اگر مکان پر پڑتی ہے جگہ پر پڑتی ہے تو وہ جگہ 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 خدا 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 جگہ خدا خدا تک پہنچنا ہے تو امام زمان جلللہ فرج الشریف نور جگہ کیا جا سب چیزوں دوسری چیز ہے خیال اور چود تیسری چیز ہے عقل اور عقل سے آگے محفظ عقل جو بھی ہے وہ تو آپ انہی تین چیزوں کو سب سب سے پہلی چیز ہے نظر آپ ہوں یا ہوں کتنا دیکھ سکتے ہیں نظر کا حد یقف کہاں تک دیکھ سکتے ہیں سب کو معلوم ہے ایک حد ہے نظر کی اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے نظر کے بعد دوسری منزل آتی ہے خیال کی خیال میں کتنا دیکھ سکتے ہیں خیال میں کیا جتنا انسان نظر میں دیکھتا ہے خیال ات میں اتنی دیکھتا ہے آپ سوچ ہرگز نہیں نظر میں جتنا دیکھتا ہے انسان نظر سے خیال میں اس سے کہیں زیادہ دیکھ لیتا ہے اور تیسرے مرحلے میں عقل عقل سے انسان کہاں تک دیکھتا ہے اس کی تو کوئی بحث ہی نہیں ہے عقل سے تو انسان مجردات کو بھی دیکھ لیتا ہے اور چوتھا مرحلہ قلب وغیرہ کا ہے اس کو چھوڑی ابھی اسی تک رہی ابھی پہلا مرحلہ نگاہ کا مرحلہ حل نہیں ہوگا ہم سے اور آپ سے ہم درک کر سکے کون ہے امام زمانہ کس راستے سے اللہ پہشنوار اس راستے سے پہچانیں گے تب جا کے بات سمجھ میں آئے گی کہ ان بلاؤں کے زمانے میں ان وباؤں کے زمانے میں اس استرار کے زمانے میں امام زمانہ سے توصل کے لیے کیوں کہا گیا اللہ مات جل ولی اگل فرج کے لیے کیوں کہا گیا سب سے پہلا درجہ پائن ترین اور سب سے نچلہ درجہ نظر کا ہے جو انسان دیکھتا ان آنکھوں سے اس سے آگے کا مرحلہ دیت کا خیالات کا ہے اس سے آگے کا مرحلہ دیت کا عقل کا ہے امام زمانہ کی عقل کیا ہے چھوڑیے ان باتوں کو خیال کیا چھوڑیے ان باتوں کو ابھی آگے صرف نظر کی بات کیا کہا السلام علی یا ناظر شجرت توبہ وصدرت المنتحا یہ شجرت توبہ کہا ہے میرے بہنلے میں آپ کے پڑوس میں کوئی درخت اس کا نام ہے درخت توبہ یہ صدرت المنتحا کہا ہے کہا ہے صدرت المنتحا اس کو سمجھئے تب سمجھئے امام زمانہ کا تسلط کس تیز کے اوپر ہے امام زمانہ کی نگاہ کے زیر نظر کون لوگ آتے ہیں اور امام زمانہ کی نگاہ اٹھتی ہے تو کہا جاتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کو پڑھنا ہوگا سورہ ناجم کو پڑھنا ہوگا جبرائیل کی حد کو سمجھنا ہوگا قرآن مجید کیا کہتا ہے وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً اُخْرَا عِنْدَا صِدْرَتِ المُنْتَحَا عِنْدَهَا جَنَّتُ الْمَاوَا کہاں دیکھا ہے دوسری منزل میں ان کو کہاں دیکھا ہے صِدْرَتُ المُنْتَحَا کے پاس دیکھا ہے یہ صِدْرَتُ المُنْتَحَا کہاں پر ہے کونسی جگہ ہے صِدْرَتُ المُنْتَحَا سِدْرَتُ سِدْرَتُ المُنْتَحَا قَرِيب ہے جَنَّتُ الْمَاوَا سے یہ سِدْرَتُ المُنْتَحَا ہے کیا کس درجے کا نام ہے سِدْرَتُ المُنْتَحَا آپ روایت دیکھئے ابن شہر آشوب نے مناخب عالی عبی طالب میں اس روایت کو نقل کیا ہے در النظیم میں یوسف نے حاتم شامی نے صفحہ 104 پر اس روایت کو نقل کیا ہے بیار نوار میں اللہ مجلسی نے جلدہ 18 صفحہ 382 میں اس روایت کو نقل کیا ہے کیا ہے یہ صدرت المُنْتَحا کیا ہے کس کی حد ہے صدرت المُنْتَحا خال ابن عباس فِي خَبَرٍ فَلَمَّا بَلَغَ إِلَا صدرت المُنْتَحا جب پیغمبر اکرم صدرت المُنْتَحا تک پہنچے فَنْتَحا إِلَى الْحُجُب اور پہنچنے کے بعد وہاں حجاب کی آخری حد تھی اب اس کے بعد کوئی حجاب نہیں تھا اب خرق حجب کی منزل تھی تو پیغمبر اکرم نے فرمایا وہاں پر جبریل سے بھی چلو جبریل فقال جبریل جبریل رسول اللہ سے کہا تقدم یا رسول اللہ رسول اللہ اس سے آگے آپ بڑھئے بسم اللہ اب اس سے آگے تجاوز کرنا میری عقاد میں نہیں ہے میری حد میں نہیں ہے لئیس لئی ان اجوز ہاظ المکان رسول اللہ ہم اس جگہ سے آگے نہیں بڑھ رکھتے ہیں نبی خدا اگر میں اس جگہ سے آگے بڑھ گیا نہیں ایک بالش نہیں دو بالش نہیں ایک قدم دو قدم نہیں اگر میں انگلی کے سپور کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو لہت رکھ تو میں جل جاؤں اس کی آقل کہا ہے اس کا عرفان کہا ہے اس کا قلب کہا ہے اگر ہم اس کو در کر لے کھت سکتے ہیں در کسی میں صلاحیت ہے کہ اس کو در کر لے نہیں جب ذات اس حد تک پہنچتی ہے جب ذات اس حد تک پہنچتی کہ جبرئیل امین اس کے تحت تسلط ہو جاتے ہیں وہ نادر شجر طوبہ و صدرت المنتح قرار پا جاتی ہے جب ذات اس حد تک جب ذات پہنچتی ہے تو اس کے چار منص ہوتے ہیں کیا ہیں وہ چار منص کیسے ہیں وہ چار منص اس کے جس کی نگا دائرے میں صدرت المنتح مسئل جبرئیل امین آتا کیا ہیں وہ چار مناص کیا ہے وہ چار مرتب انشاء پیش کیا جائے گا اگر ہم اس کو آپ کے سامنے آج خلاصے میں بیان کرنا چاہے دو تین سکر میں تو ایتی سی بات کیا چار منص ایک پہلا منص خادن کل علم دوسرا منص فاتق کل ردق تیسرا منص محب کل حق چوتا منص مبتل کل باطل انشاء اللہ اس کی توضیح اس کی وضاحت آئندہ بیان ہوگی فیلعال علیہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم